آتیش چنار شیخ عبداللہ صاحب کی پڑھیں گے تو انہوں نے منشن کیا ہے کہ میرے اببابا اجداد جو ہے وہ پہلے برہمن تھے ہندو تھے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ کشمیر میں پہلے جو ہے لوگ مسلمان نہیں تھے تلی میں بھگوا رنگ کا جنڈا اور جس طریقے سے وہ یہاں کشمیر میں ایک نعرہ دیتی ہیں اور وہاں جو ہے اچھی بات ہے شیولنگ پہ دودھ بھی چڑھاتی ہیں تو اس لئے محبوبہ مفتی جی کو کوئی سیریس نہیں لیتا وہ کیا بولتی ہیں فاروق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ ہسٹاریکل فیکٹ ہے یہ کہ یہاں ہمارے حمدان صاحب تھے انہوں نے اسلام فیلایا یہاں بلبل شاہ صاحب نے اسلام فیلایا یہاں تو تھا ہی نہیں یہاں تو اسلام تھا ہی نہیں تو کنورٹ نہیں کیا بندوق کی نوک پہ تلوار کی نوک پہ جس طرح سے آج دیش میں محول ہے آپ نے دیکھا اخلاق خان ہو تبریز انساری ہو محب لنچنگ کا محول اس دیش میں ہے تو یہی آزاد صاحب کا یہ تھا کہ جس طرح سے باجپا کے نیتا کہتے ہیں کہ بھئی آج جو مسلمان ہیں یہ باہر سے یہاں آئے ہیں تو اس لئے آزاد صاحب نے کہا کہ پہلے جو یہاں چاہے برہمن کمیونٹی کے لوگ تھے ہندو تھے جو کشمیر کے لوگ تھے بھی تو اس لئے جو جنہوں نے یہاں اسلام فیلایا انہوں نے زور زبردستی کر کے اسلام نہیں فیلایا جو آج ماہور دیکھئے ایک ویڈیو جو ہے بدروہ میں آزاد صاحب سپیچ کر رہے تھے اور اس میں ایک پارٹ جو ہے میڈیا نے اٹھایا اور اس پہ کنٹروورسی بن گئی تو آزاد صاحب کا اگر آپ پورا جو سپیچ ان نے وہاں دی تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا مقصد کیا تھا وہ بولنے کا تو یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ اگر آپ آتیش چنار شیخ عبداللہ صاحب کی پڑھیں گے تو انہوں نے منشن کیا ہے کہ میرے ابا واجداد جو ہے وہ پہلے برہمن تھے ہندو تھے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ کشمیر میں پہلے جو ہے لوگ مسلمان نہیں تھے اور جب حضرت بلبوش شاہ صاحب یہاں آئے اور اس کے بعد یہاں ایک کنگ تھے انہوں نے اسلام قبولا انہوں نے اسلام فیلایا پھر اس کے بعد حضرت شاہ حمدان صاحب آئے انہوں نے اسلام فیلایا تو اس کے بعد ہندوستان میں بھی جس طریقے سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اسلام کو فیلانا شروع کیا تو اس کا اثر ہندوستان پہ بھی پڑا پوری دنیا میں پڑا تو یہ کہنا کہ بھئی ہم مانتے ہیں حضرت آدم جو ہے وہ پہلے نبی تھے ہمارے اور اس کے بعد جو ہے اسلام فیلا لیکن یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے جو ہے مکہ سے ہجرت کی مدینہ اور جس طریقے سے ان کو جس طریقے سے مشکت کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے جبرن کسی کو کنورٹ نہیں کروایا شاہ حمدان صاحب ہوں چاہے حضرت بلبل شاہ صاحب ہو کشمیر میں انہوں نے جو ہے اسلام جو ہے فیلایا لیکن انہوں نے فورسبلی کسی کو کنورٹ نہیں کیا بندوق کی نوک پہ تلوار کی نوک پہ جس طریقے سے آج دیش میں محول ہے آپ نے دیکھا اخلاق خان ہو تبریز انساری ہو موب لنچنگ کا محول اس دیش میں ہے تو یہی آزاد صاحب کا یہ تھا کہ جس طریقے سے باجپا کے نیتا کہتے ہیں کہ بھئی آج جو مسلمان ہیں یہ بہر سے یہاں آئے ہیں تو اس لئے آزاد صاحب نے کہا کہ پہلے جو یہاں چاہے برہمن کمیونٹی کے لوگ تھے ہندو تھے جو کشمیر کے لوگ تھے بھی تو اس لئے جو جنہوں نے یہاں اسلام فیلایا انہوں نے زور زبردستی کر کے اسلام نہیں فیلایا جو آج محول ہے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کچھ پارٹیاں کچھ پولٹیکل لیڈرز جن کے اببا واشداد بھی ان کے انسیسٹرز جو ہیں وہ بھی ہندو یا برہمن رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آج آزاد صاحب کسی کو خوش وہ پہلے شیخ عبداللہ صاحب کی آتیش چنار پڑھیں جس میں آٹو برہ غفر میں انہوں نے کہا ہے کہ تھے پورے کشمیر تو اس لئے آزاد صاحب کا یہ ماننا تھا کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں مسلمان جو ہیں یہ باہر سے آئے یہاں قبضے پہ بیٹھے ہیں تو انہوں پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کہا لیکن یہ کہا کہ یہاں جو اسلام فیلا وہ زور زبردستی سے نہیں فیلا کشمیر میں پڑٹیکل لی چاہے ہمارے حضرت بلبل شاہ صاحب تھے شاہ حمدان صاحب تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئی اسلہ نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی بارود نہیں تھا ان کے ساتھ تلواریں نہیں تھیں تو وہ فقیر کی حیثیت سے آئے اور مہاراجہ کے پاس گئے اور وہ اپنا اسلام کا جو ان کے اچھائیاں تھی ان کو کہا تو وہ متاثر ہوئے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو یہ ہی آزاد صاحب کا ماننا تھا کہ جو اسلام ہندوستان میں فیلا پوری دنیا میں فیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام فیلایا اور حقیقت بھی ہے قرآن بھی نازل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تو اس کے بعد تیزی سے اسلام فیلا ہر دنیا کے کونے میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے پورے دنیا میں فیلا ہے تو آپ کہیں نہیں کہا آزاد صاحب نے کہ بھئی جو ہے یہاں کشمیر میں ہو یہاں ہندوستان کے یہاں جو ہے اسلام جو ہے کہیں جو زور زبرتستی کر کے کسی ہو کنورٹ کیا تو یہی ان کا مقصد آتے ہیں اور دلی میں بھگوہ رنگ کا جنڈا اور جس طریقے سے وہ یہاں کشمیر میں ایک نعرہ دیتی ہیں اور وہاں جو ہے آہ اچھی بات ہے شیولنگ پہ دودھ بھی چڑھاتی ہیں تو اس لیے محبوبہ مفتی جی کو کوئی سیریس نہیں لیتا وہ کیا بولتی ہیں تو رائی ٹائم تھا یہ اس طرح کا سٹیٹ نہیں آزاد صاحب نے ہندوستان کے ماحول کے حساب سے کہا جو آج ماحول ہندوستان میں ہے جس طریقے سے ماب لنچنگ سو رہی ہیں جس طریقے سے اخلاق پر یہ باقی لوگ جو ہے انہیں قتل کیا گیا جو ماحول آپ نے حالی میں دیکھا ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوا تھا جس میں ایک شخص کو مسلم لڑکا تھا اس کو پیٹا گیا اس کو زبردستی کہا گیا کہ یہ سلوگن آپ دیں تو آزاد صاحب نے یہی اس وقت کوٹ کیا کہ کشمیر میں یہاں ہندو لوگ تھے اور ان کو convert نہیں بلکہ forcibly convert نہیں کیا گیا ان کو دعوت دی گئی وہ متاثر ہوئے یہاں کے لوگ حمدانی صاحب سے یا بلبل شاہ صاحب سے تو forcibly کسی کو convert نہیں کیا انہوں نے کہا جو دعوینز تھیوری ہے اس کو implement کیا پہلے actually we all were monkeys نہیں وہ کیور سٹیٹمنٹ ہے محبوبہ مفتی جی کہ اس لئے کوئی serious نہیں لیتا وہ ڈلی میں ایک بات کرتی ہیں کشمیر میں تو اس لئے اگر آپ باریکی سے آزاد صاحب کے statement میں جائیں انہوں نے یہ بھی اور یہ بھی وہ لوگ کیونکہ کچھ مولاناوں نے statement دی ہیں جو بی جے بی کے بہت close رہے ہیں آپ ان کا background دیکھئے تو ان کو ہی تکلیف ہے باقی جو history جانتے ہیں جو اسلامی history جانتے ہیں ان کو معلوم ہے آج فاروق صاحب نے بھی ایک statement دیا ہے کیونکہ historical fact ہے یہ کہ یہاں جو ہمارے حمدان صاحب تھے انہوں نے اسلام فیل آیا یہاں بلبل شاہ صاحب نے اسلام فیل آیا یہاں تو تھا ہی نہیں یہاں تو اسلام تھا ہی نہیں یہاں تو بہت سالوں کے بعد اسلام آیا تو اس لئے اب محبوع مفتی کی معلوم میں ساتھ ختم ہوئی اسلام آپ تو بات کرنے والے کافی زیادہ تھے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے جو ماحول ہے دیکھئے دیکھئے اگر آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ میں جب وہ الوپی تھے کافی زیادہ ایسے خطرناک مدے ہے جیسے نو میں ابھی وائلنس ہوئی منیپور میں چل رہا ہے اس پر تو آپ کوئی ڈی ای پی ہم نے آپ نے statement دیا آزاد صاحب نے اس کو condemn کیا ہر بار آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی جب وائلنس ہوا جب موب لنچنگ ہوئی آزاد صاحب وہی لیڈر تھے الوپی انہوں نے اس پر پوری پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی کشمیر میں بھی جب ظلم ہوا جب جب ہوتا ہے تو آزاد صاحب آواز اٹھاتے ہیں تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے جو ہے پہلے یہاں بھی ہندو تھے اگر انہوں نے اسلام کو قبولا تو ان کو فورس نہیں کیا گیا ان کو گھلا پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نعرہ دیجئے ان کا قتل نہیں کیا گیا ان کو میڈ کا شک دے کے قتل نہیں کیا گیا تو یہ انہوں نے کہا عمر صاحب نے تو خود کہایا on record اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کس کو خوش کرنا چاہتے تھے عمر صاحب کا آپ statement دیکھئے جب ایک بی جے بی کے نیتا نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے جو جو انسسٹرز ہیں وہ بھی ہندو رہے ہیں تو انہیں خود کہا کہ ہم سب ہی جو ہے ہم نے convert کیا ہے تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کوئی debate ہونا چاہیے لیکن عزاد صاحب نے یہی کہا کہ دیش کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے یہاں کشمیر جو ہے ہندو مسلم جو اتحاد جو آپسی بائیچارہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے